ہلو اور ویلکم ٹو آن لائن تیاری آزم ڈسس کریں گے جون سیکنڈ ویک کے کرنے ڈ افیرز کو تو چلیے آز کی کلاس شروع کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا کوششن ہے ہمارا کی مرسر کے دوہجار بیس کوسٹ آف لیونگ سروے کے انوصار کون سا سہر دنیا میں پرواشیوں کے لیے سب سے مہگا سہر ہے تو مرسر کے دوارہ یہ سروے جو ہے ہر ایک شال کیا آتا ہے اس بار اس کا ٹوینٹی سکسٹ اینوال سروے ہے اور اس کے انوصار دنیا میں پرواشیوں کے لیے یعنی کہ اگر آپ دیل ہی میں رہتے ہو تو آپ کا جو خرچ آتا ہے تو آپ کا اپنا گھر ہے وہاں پہ کتنا خرچ آ رہا ہے اور اگر آپ پھر ممبئی میں جا رہے ہو وہاں پہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ پرواشی ایک طرح سے ہو جائیں گے ساتھی ساتھ جو آپ کا رہنے کا کھانے کا خرچہ وہ آپ کا زیادہ بڑھ جائے گا دیل ہی کے مطابق تو اسی کے حساب سے مرسر کے دورہ ایک ریپورٹ جاری کیا تھی ہر ایک سال اور اس میں یہ انوما لگا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے سارے جو بڑے بڑے سہر ہیں اس میں رہنے کے لیہاں سے سب سے سستہ سہر کون سا ہے اور سب سے مہگا سہر کون سا ہے تو اس ریپورٹ کے انوصار دنیا میں پرواشیوں کے لیے سب سے مہگا سہر ہے اس بار ہانگ کانگ تو ہانگ کانگ کو رینگ کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ وہیں پہ دوسرے نمبر پہ رینگ کیا گیا سب سے مہگے سہروں میں اسکبات جو کی ترک مینستان کا capital ہے پھر تیسرے نمبر پہ ہے ٹوکیو سب سے مہگا سہر پرواشیوں کے لیے اور چوتھے نمبر پہ ہے زیورک اگر وہیں پہ بات کریں ہم انڈیا کے سہروں کے بارے میں تو ٹاپ ہنڈڈ میں ماتر ایک سہر ہے جسے کی دنیا کے سب سے مہگے سہروں میں رکھا گیا ہے پرواشیوں کے لیے یہ دھیان رکھے گا یہ نام دھیان رکھے گا پرواشیوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ممبئی کو رینگ کیا گیا ہے سکسٹیتھ اوور آل یعنی کی ساتھوہ سب سے مہگا سہر ہے دنیا میں ممبئی پرواشیوں کے لیے رہنے کے لیہاد سے وہیں پہ اگر بات کریں سب سے سستے سہروں کی تو ٹیونیس جو ہے جو کی ٹیونیشیا میں ہے وہ سب سے دنیا میں سب سے سستا سہر ہے رہنے کے لیہاد سے دو سو نووے رینگ پہ ہے اور اگر انڈیا کے بات کریں اس ریپورٹ کے حساب سے تو انڈیا میں سب سے سستا سہر رہنے کے لیہاد سے ہے کولکاتا ایک سب پچاسیویں نمبر پہ پھر نیکس کوششن ہے کہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے یہ کس دن منائے جاتا ہے تو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے یہ ہر ایک سال چودہ جون کو منائے جاتا ہے اور اس بار اس کا تھیم کیا تھا سیف بلڈ سیوز لیوز سیف بلڈ سیوز لیوز یہ کیوں منائیاتا ہے یہ منائیاتا ہے کہ رکتدان جو ہے رکتدان میں لوگوں کی لوگ کے بارے میں رکتدان کے بارے میں لوگ کو جاگرک کرنے کے لیے اور جو لوگ رکتدان کر رہے ہیں ان کو پروسائید کرنے کے لیے تو یہ دیوست چودہ جون کو ہی کیوں منائیاتا ہے کیونکہ اسی دن کارل لینڈ سٹینر جنہوں نے بلڈ گروپ کی خوز کی تھی ان کا بڑڈ ہے چودہ جون کو پہلے کیا ہوتا تھا کی جیسے کی خون کی کمی ہوئی تو کسی کو کوئی بلڈ جرہ دیا گیا بہت لوگ مر جاتے تھے اس سے تو انہوں نے ہی 1901 میں کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوں میں لیکن ایک بار آپ چیک کر لیجئے گا 1901 میں انہوں نے کارل لانسٹینر نے بلڈ گروپ کی خوز کی تھی اور انہیں خوز کے چلتے انہیں نوبل پرائز سے بھی سمبانیت کیا گیا تھا کارل لانسٹینر کو تو یہ آپ دھیان میں رکھئے گا پھر نیکس کوشن ہے کی ورلڈ فوڈ پرائز 2020 سے کسے سمبانیت کیا گیا ہے تو ورلڈ فوڈ پرائز 2020 سے سمبانیت کیا گیا ہے رتن لال جی یہ ایک سوائل سائنٹسٹ ہیں اور یہ اوہیو انورسٹی میں مٹی کی گنووطہ کو بچا اوہیو انورسٹی میں ہے یہ اور جو کی یو ایس میں ہے انہیں یہ اوہیو کیوں دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے مٹی کی گنووطہ کو بچائے رکھنے کی نوین تقنیقوں کو بڑھاوا دینے اور چھوٹے کسانوں کی آجیوکہ کو لاب پہنچانے کے لیے کام کیا تھا اس پر کام کیا تھا اور اپروکس لگ بھگ سمجھئے تو اس سے ان کے یوگدان سے پچاس کروڑ چھوٹے کسانوں کو اس سے فائدہ ملا ہے تو یہ پرائز جو ہے اس پرائز کو وہ ایگری کلچر کا نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے اور اس پرائز میں اپروکس پیسو جو ملیں گے وہ ملیں گے ڈھائی لاکھ ڈالر تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ آوارڈ کسے ملا ہے ارطن لال جی کو اور اس آوارڈ کی شروعات کس نے کی تھی اس آوارڈ کی شروعات کی تھی نورمن ای بورلگ نے نورمن ارنسٹ بورلگ نے جنہیں وشو میں حرید کرانتی کا جنک کہا جاتا ہے اور اس پراشکار کے سرپرثم پرابت کرتا کون تھے تو بھارتی ہیں ہی تھے اور جنہیں بھارت میں حرید کرانتی کا جنک یعنی کی ایم ایس سوامی ناثن کو یہ پراشکار دیا گیا تھا پہلی بار اور اس بار پھر سے رتن لال جی کو بھارتی کو یہ پراشکار ملا ہے پھر نیکس کوشن ہے کہ بھارت اور کس دیش نے بجلی چھتر میں صحیحوں کے لیے سمجھواتا گیاپن پر ہستاکچھر کیا ہے تو ابھی حالی میں بھارت اور ڈینمارک نے بجلی چھتر میں صحیحوں کے لیے سمجھواتا گیاپن پر ہستاکچھر کیا ہے پھر نیکس کوشن ہے کہ راشیہ سنستاغت رینکنگ فریمورک کے انسار دیش کا سرپس رسٹ اچھ سکچہ سنستان کون سا ہے تو ابھی حالی میں NIRF کے دوارہ رینکنگ جاری کی گئی ہے جو بسٹ انسٹیوٹ کون سا ہے بسٹ کاللیج کون سا ہے بسٹ یونیورسیٹی کون سا ہے تو یہاں پہ اوورال جو رینک کیا گیا ہے وہ اوورال جیدہ ایمبورنٹ ہے آپ سے کاللیج بھی پچھا سکتا ہے اور الگ سے یونیورسیٹی بھی پچھا سکتا ہے تو ان سبھی چیزوں کے بارے ہم یہاں پہ ڈسس کریں گے لیکن جو اوورال جو رینک کیا گیا وہ رینک کیا گیا ہے آئی ایٹی مدراس کو پہلے رینک پہ رکھا گیا ہے اور آئی ایٹی مدراس انجنین کاللیج کے رینک میں بھی پہلے رینک پہ ہی ہے اور اوورال تو آئی ایٹی مدراس ہی ہے اور اگر انسٹیوٹ کی بات کریں تو انسٹیوٹ میں بھی آئی ایٹی مدراس پہلے نمبر پہ ہے اور دوسرے نمبر پہ انسٹیوٹ میں کون سا آئی ایٹی دیل ہی تیسرے نمبر پہ ہے آئی نہیں آئی آئی تیسرے نمبر پہ ہے آئی 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 دوسرے نمبر پہ ہے تو سیکنڈ پوزیشن پہ ہاں سیکنڈ پوزیشن پہ آئی سی بینگلوڑ اور آئی تی دیلی جو ہے وہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے وہ ہم کالی کالی بات کالی مران ڈی آئی کالی کالی آئی آئی رینگ پہ رکھا گیا ہے کالی آئی 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 کے رینکنگ میں وہی پہ اکر بات کریں تو انیورسٹی میں اسی بینگلور یونیورسٹی نے اس کٹیگری میں یونیورسٹی کٹیگری میں ٹاپ کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ رکھا گیا جواہلا لینڈو یونیورسٹی کو اور تیسرے نمبر پہ بنارس ہندو یونیورسٹی کو پھر نیکس کوششن ہے کی فچ کے انوسار فائنینشل یار دوہجار اکیس بائس میں بھارت کی جی ڈی بی وردیدار کیا ہوگی تو ابھی فانینشل یار کون سا چل رہا ہے دوہجار بیس اکیس چل رہا ہے تو دوہجار بیس اور اکیس کی تو فانینس جی ڈی پی گروہ آپ کو پتہ ہی ہوگی کی یہ یا تو مائنس میں جا رہا ہے یا پھر دو کے نزدیک ہے جی ڈی پی گروہ ریٹ لیکن جو دوہجار اکیس بائس کی جی ڈی پی گروہ ریٹ کا آنکلن کیا گیا ابھی جو انمال لگا گیا ہے وہ فچ کے انسار لگا گیا ہے نائن پوائنٹ فائی پورسنٹ کے گروہ ریٹ سے انڈیا گروہ کرے گی یہ کہا گیا ہے فچ کے انسار پھر نیکس کوششن ہے کی کس کنٹری کے پریسیڈنٹ پی ارے کرون زیزہ جو ہے ان کا نیدھن ہو گیا تو ایک کس کنٹری کے پریسیڈنٹ تھے یہ پریسیڈنٹ تھے برونڈی کے جن کا کی نیدھن ہو گیا اور یہ پہلے کسی دیش کے راشتہ دھیاک سے بنے ہیں جن کی موت جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے ہوئی ہے ویسے پہلے بتا جا رہا تھا کہ ان کی موت ہٹ اٹیک سے ہوئی ہے لیکن جو ان کا ٹیسٹ جو کیا گیا اس میں کوویڈ نائنٹین نکلا اور ڈاکٹر کے انسار ان کی موت کا جو مین کارن جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین ہی ہے تو یہ دھیان رکھئے اور برونڈی کی کیاپٹل کیا ہے گیٹے گا گیٹے گا تو برونڈی کے راشپتی اب کون بنیں گے تو برونڈی کے راشپتی بنیں گے کہیں پہ لکھ لیجے گا نائے پریسیڈنٹ یہ سپت لیں گے آپ کو تھوستے کو تو نائے پریسیڈنٹ میں نے ہے ڈای سیمیے ڈای سیمیے پھر نیکس سوچن ہے کہ گیرسین کو گیرسین کو کس راجی کے گریش مکالین راجن یعنی کی سمر کیاپٹل گھوشت کیا گیا ہے تو یہ بہت لوگ کو پتا بھی ہو کیونکہ اس کی گھوشنا بہت ہی تین چار مہینے پہلے ہی کیا چکی تھی لیکن اب جو ہے اسے گھوشت کیا گیا ہے منجوری دے دی گئی ہے گیرسین کو سمر کیپٹل کہاں کا سمر کیپٹل تو اتراخنڈ کا سمر کیپٹل اتراخنڈ کا کیپٹل ویسے کیا ہے تو دہرہ دون ہے جب اتراخنڈ جو ہے اتر پردیس سے الگ ہوا تھا تب ہی اس کی مانگ ہوئی تھی کہ اگر اتراخنڈ پہاری ایڈیا ہے تو اس کی رازانی بھی پہاروں میں ہی ہونی چاہیے لیکن جو تو ترائی جو چھتر ہوتا ہے وہاں پہ بنایا گیا ہے اس کو رازانی کیونکہ وہاں پہ جو سمیت سنسادن تھے انڈسٹری اتنی اچھی نہیں تھی وہ زیادہ ایڈیا نہیں تھا گیرسین تو اسی لیے دہرہ دون کو تتکالین کیپٹل بنایا گیا ویسے اب دہرہ دون ہی کیپٹل رہنے والا ہے لیکن گیرسین کو سمر کیپٹل بنایا گیا ہے تو دھیان دیجئے گا اگر یہ بھی پوچھا سکتا ہے گیرسین کی سراج کی سمر کیپٹل ہے یا پھر یہ بھی پوچھا سکتا کی اتراخنڈ کی نئی کیپٹل کیا ہے تو پھر آپ گیرسین ٹک کر کے آئیے گا پھر نیکسٹ کوشن ہے پاریوارن پردرسن سوچکانگ دوہجار بیس میں بھارت کا رینک کیا ہے تو پاریوارن پردرسن سوچکانگ دوہجار بیس میں بھارت کا رینک ہے ایک سا اسیویں دیش میں ایک سا ارشتھما جو کی بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو ایک سا اسیویں دیش میں ایک سا ارشتھما ہے پاریوارن پردرسن سوچکانگ یعنی کی انوارمنٹ کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا بدلاو کر رہے ہیں کہ انوارمنٹ جو ہے اس کی زیادہ چھتی نہ ہو پاریوارن کی زیادہ چھتی نہ ہو پاریوارن جیو جنتوں کی زیادہ چھتی نہ ہو تو اس کے مطابق ایک سا اسیویں دیش میں ایک سا ارشتھما نمبر پر ہم ہیں تو چلیے یہاں پہ ایک کوششن پوچھ رہا ہوں میں اور اس کا کمنٹ باکس میں آنسر جوڑ دیجئے گا انوارمنٹ پرفارمنس انڈیکس میں پہلے رینگ پہ کونسا کنٹری ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے پھر نیکس کوشن ہے کس کمپنی نے بھارت کے سور ارجہ نیغم سے دنیا کے سب سے بھرے گیر انواندھ میں سے ایک جیتا ہے یعنی کی کس بھارتیے کمپنی نے ورلڈ کا جو ون اپ دہ لارجسٹ ون اپ دہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ون اپ لارجسٹ سولر کانٹریکٹ جیتا ہے تو یہ اس کمپنی کا نام ہے اڈانی گرین اینرڈی لیمیٹڈ اور یہ دنیا میں سب سے بھرے سور کانٹریکٹ میں سے سولر کانٹریکٹ میں سے ایک مانا جا رہا ہے اس کمپنی کا نام ہے اڈانی گرین اینرڈی لیمیٹڈ اور اس کے تحت جو ہے کمپنی یعنی کی اڈانیک گرین انرجی لیمیٹڈ کمپنی جو ہے آٹھ گیگا وارٹ یا کہیں تو آٹھ ہجار میگا وارٹ کا سولر پلانٹ تیار کرے گی ساتھی ساتھ دو گیگا وارٹ کی سور سیل اور وینیرمان چھمتہ اسٹھاپیٹ کرے گی اور اس کے لیے یہ کی طرح نیویس کر رہی ہے تو چھو بیلین ڈالر کا اپلکس پینتالیس ہجار کرو روپے کا اس میں انویسٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے چار لاکھ لوگوں کو پتیاک شروع سے اور پتیاک شروع سے روزگار بھی ملے گا پھر نیکس کوشن ہے کہ اسم کے کس زلیم کے باگزان آئل فیلڈ میں آگ لگ گئی ہے تو یہ آگ جو ہے یہ آئل انڈیا کے تیل کے کوئے میں لگی ہے اور باگزان آئل فیلڈ جو ہے یہ ہے تین سکیہ جلے میں تین سکیہ جلے میں بہت دن سے لوگ ڈاؤن تھا تو سب کچھ تھپ پڑا ہوا تھا لیکن جو یہ آئل کا جو کوئے ہے وہاں پہ دس پندرہ دن سے تیل کا رشاب ہو رہا تھا ساف کا کام سفائی کا کام بھی چل رہا تھا تو ایک آئیک وہاں پہ آگ لگ گئی اور ریپورٹ کے انسار کی ماتر مارے گئے ماتر دو لوگ اور کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے لیکن جو ایک کلومیٹر کا جو اس کا ایریا ہے جو تیل کے کوئے کا جو ایک کلومیٹر کا ایریا ہے وہاں پہ جتنے سارے جو پیر پودے تھے وہ سارے کہ سارے جل کے راک ہو گئے اور جو آگ جو ہے وہ دس کلومیٹر دور سے ہی دکھائے دے رہا ہے یعنی کہ بہت ہی بھائنکر آگ لگے ہوئی تھی ابھی تک بجھانے میں لگے ہوئے ہیں پھر نیکس کوشن ہے کھا دی سرکشہ سوچکانگ دو ہزار بیس یعنی کہ فوڈ سیکیورٹی انڈیکس دو ہزار بیس میں کس راجی نے صرف اصطحان پرابط کیا ہے تو فوڈ سیکیورٹی انڈیکس دو ہزار بیس میں گزرات نے پہلا رینگ حاصل کیا ہے وہیں پہ برے سٹیٹ میں گزرات نے پہلے رینگ پہ پہلے رینگ پہ ہے پھر تمیلناڈو اور پھر ہے مہاراش وہیں پہ اگر چھوٹے سٹیٹس کی بات کریں چھوٹے سٹیٹ میں جو ہے گوہ پہلے رینگ پہ ہے اور اگر یونین ٹریٹر کی بات کریں تو چنڈیگڑ جو ہے وہ پہلے رینگ پہ ہے اچھا خادی سرکشہ سوچکانگ کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کسی سٹیٹ میں خادی سرکشہ کے لیے فوڈ سیکیورٹی کے لیے سرکار کے دوارا کس طرح سے کتنے پربابی قدم اٹھایا جا رہے ہیں خادی کی سرکشہ کے لیے پھر نیکس کوشن ہے کہ کس دیش کے مانو رہیت پندوبی نے دنیا کے سب سے گہرے مہا ساگر بندو پر دس ہجار نو سو سات میٹر کی گہرائی تک گوتا لگایا ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ جاننا جلوڑی ہے کہ دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ پوائنٹ کون سا ہے تو یہ بہت بار پوچھا جگیا ہوا ہے سٹیٹک جی کے میں دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے میریانا ٹرنج اور یہاں پہ ڈیپیسٹ پوائنٹ یہ میریانا ٹرنج کی بات ہی ہو رہی ہے میریانا ٹرنج کہاں پہ ہے کس اوشن میں ہے یہ بہت بار پوچھا گیا ہے تو یہ ہے پیسیفک اوشن میں میریانا ٹرنچ کہاں ہے پیسیفک اوشن میں اور یہ ورلڈ کا ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے اگر بات کریں تو اپروکس 11 کلومیٹر کا یہ ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے دس جار نو سا کچھ اٹھتر یا چورانوے کر کے میٹر ہے اس کی گہرائی تو یہاں تک کس دیش کے مانو رہیت پندوبی نے گوتا لگایا ہے تو چائنہ کے مانو رہیت پندوبی نے گوتا لگایا ہے پندوبی کا کیا نام تھا سیبل کا کیا نام تھا ہائیڈو ہائیڈو ون تو یہ دھیان رکھے گا اور ایک چیز یہاں پہ جو کی اس کوششن سے بھی ایمپورڈنٹ ہے کی ابھی حالی میں ناسا کی پورو انترک شیاتری اور زیو لوجسٹ کیاثرین لکھ لیجے کہیں پہ کیاثرین ڈی سولیون کیاثرین ڈی سولیون سولیون پہلی مہلا بنی ہے پہلی ویکتی بنی ہے ویکتی اور مہلا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پورو انترک شیاتری رہ چکی ہے اور یہ امیرکہ کی USA کی پہلی مہلا بنی ہے سپیس واک کرنے والی بنی تھی 1984 کے اپروکسائید اور ساتھی ساتھ یہ پہلی مہلا بنی ہے جنہوں نے میریانہ ٹرنج تک پہنچ اپنی بنائی ہے تو اسی لیے میں نے کہا پہلے پہلی ویکتی کیونکہ انہوں نے یہ USA کی پہلی مہلا سپیس واکر بنی تھی اور اب انہوں نے میریانہ ٹرنج تک پہنچنے والی بھی یہ پہلی مہلا بن گئی ہے تو اسی لیے امپورٹنٹ ہے ان کا نام نحن میں رکھی گا کیاثرین ڈی سولیون تو یہ بھی میریانہ ٹرنج سے ہی کوششن پوچھا سکتا ہے اور کیاثرین ڈی سولیون سے بھی میریانہ ٹرنج سے ہی کوششن پوچھا سکتا ہے لیکن کیاثرین ڈی سولیون جیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دھیان میں رکھی گا پھر نیکس کوشن ہے کی ویسٹ سو بینک نے ورلڈ بینک نے کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کے لیے کس راجی کو 19 سا پچاس کروڑ روپے کا رن دیا ہے تو ابھی حالی میں ورلڈ بینک نے ویسٹ بینکال کو کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کے لیے 19 سا پچاس روپے کا لون دیا ہے جس میں سے آٹھ سا پچاس کروڑ روپے سماج کلیان یوزناو پر خرچ کیا جائے گا جتنے سارے یوزنا چل رہے ہیں ویسٹ بینکال میں سماج کلیان کے لیے اس پر خرچ کیا جائے گا اور ایک گیارہ سو کروڑ روپے انڈسٹریال انفرسکچر پر خرچ کیا جائے گا آپ کو بتاؤ کہ کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے قارن جو گریبی آئی ہے جو جو جی ڈی پی گروت ریٹ جو کم ہوا ہے جو ہمارے انڈسٹری بند پڑ گئی تھی ایک مہینے سے اس کو کھولنے کے لیے اس کو سوچاروڈ ویسٹ بینگول کو پھر نیکس کوشن ہے کہ qs world یونیورسٹی 2021 کس کے رینکنگ انسار سرز 500 وشو بدیالوں میں کتنے بھارتی سنسطھانوں کو رکھا گیا ہے تو اس میں top 500 یونیورسٹی میں ماتر 8 بھارتی یونیورسٹی ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے اب یہ 8 یونیورسٹی top 200 میں کتنے بھارتی یونیورسٹی ہیں یہ دھیان رکھے گا ان کا رینگ دھیان رکھے گا ان کا نام دھیان رکھے گا جو کہ میں یہاں پہ بتاؤں گا تو پہلے رینگ پہ رکھا گیا ہے missachusetts institute of technology یعنی MIT جو کی امریکہ کا یونیورسٹی ہے اس کو پہلے رینگ یونیورسٹی کو رکھا گیا ہے پھر وہیں پہ بات کریں کہ انڈیا جو ہے کہ اپنا رینگ بناتا ہے 172 نمبر پہ اور 182 نمبر پہ رکھا گیا IIT Bombay کو 185 نمبر پہ رکھا گیا ISC Bangalore کو اور 193 رینگ پہ رکھا گیا ہے IIT Delhi کو تو 3 تین یونیورسٹی کو رکھا گیا ہے top 200 میں IIT میرے حساب سے top 50 میں تین یونیورسٹی ہونی چاہیے پھر نیکس کوشن ہے کہ بال سرم کے خلاب وش ودی وش یعنی کہ world day against child labor یہ کس دن منائی جاتا ہے تو یہ 12 جون کو منائی جاتا ہے ابھی بھی ہر ایک country میں بال سرم ہوتا ہی ہے اور international labor organization کے انشار دنیا میں 150 million اپراکس 15 کرو سے زیادہ بچے جو ہیں ابھی بھی بال مزوری میں لگے ہوئے ہیں پھر نیکس کوشن ہے انتراشی الbinism زاغ رکھتا تھی بس international albinism awareness day یہ کس دن منائ جاتا ہے تو یہ ہر ایک شال یہ 13 jun کو منائی جاتا ہے اب یہ albinism کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا theme جان لیتے ہے made to sign یہ ایک بیماری ہے یہ ایک اور سنکرام یعنی کی ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں نہ فیلنے والی بیماری ہے لیکن یہ بہت گمبھی بیماری ہے کیونکہ جو آپ نے کبھی گوھر کیا ہو تو کچھ لوگ کو دیکھا ہوا کہ بہت ہی زیادہ گوڑے ہیں گوڑے نہیں بہت ہی زیادہ گوڑے یعنی بھورا لال ٹائپ کا چہرہ ہو جاتا ہے ان کا بال بھی اسی طرح ملانین کی اس بیماری میں ملانین کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ الben سے جو پرحابیت لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ نیترہین یعنی آنکھ سے ان کو نہیں دکھا جیتا وہ زیادہ نیترہین ہوتے ہیں لگ بھگ اور انہیں سکن کینسر کا بھی خطرہ زیادہ گلاسز لگا کے نکل لیے گھر سے نکل لیے تو جنہیں الben کی پرابلم ہے یہ دیکھ منا آتا کیونکہ الben آن گرشت لوگوں کے ساتھ بھی بہت کیا آتا ہے پھر نیکس کوشن ہے یعنی کی بزرگ دور بہار روک تھام دی بس یہ ہر ایک شال کس دن منا ہو جائے تو ان کے ساتھ دور ویوہار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی کبھی نہ بزرگ ہوں گے ان کے ساتھ اچھا ورطاو رکھ جیسے بچے ویسے بڑھے یہ سمجھ کے چلیے پھر نیکس کوشن ہے ناسا سیوہ پدک سے کسے سمبانت کیا گیا ہے تو ناسا سیوہ آر کے چٹی پنڈی پتھی آر کے چٹی پنڈی پتھی اور یہ رنجیت کمار دوسرے وقتی بنے ہیں تو رنجیت کمار نے ناسا کے ساتھ 30 سال سے کام کر رہا ہے اور اس 30 سال کے لمبے کریئر کے دور انہوں نے انٹر نیشنل سپیس سٹیشن کو ری ڈیزائن کرنے میں مدد کی ہے تو اس لیے انہیں ناسا کے سو سو پتک سے سم مانت کیا گیا ہے پھر نیکس سکوشن ہے کی حالی میں کس راجی کے منتری مندل نے گوہ ہتیا نیرودھک شنشو دن آدھیادش 2020 کو منجور دیئے تو اس آدھیادش کو شنشو دید کیا گیا کیا گیا ہے سنسو جت کیا گیا ہے اور اس کے انسار جو اگر گائی کو کوئی بھی چھتی پہنچ آتا ہے کوئی کھانا نہیں دیتا ہے پانی نہیں پلاتا ہے تو اس ایک سال سے سات سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر گائی کی کوئی حتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ تین لاکھ کا جرمان بھی بھر نہ پر سکتا ہے تو یہ کس سٹیٹ نے کس سٹیٹ کے مندری مندل نے کیبنیٹ نے اس کو منجوری دی ہے کی حالی میں کس بھاسہ کبھی آنند موہن جستی گلزار دہلوی کا ندھن ہو گیا تو ابھی حالی میں اردو بھاسہ کے کبھی آنند موہن ان کا جاتر آپ سے نام پوچھا رہا گلزار دہلوی ہی جاتر لکھا رہتا لیکن میں نے پورا نام لگ دیا تو یہ confusion نہیں ہونی چاہیئے ان کا پورا نام آنند موہن جستی گلزار دہلوی تو یہ اردو لیکھک ہیں اور یہ وہ سرکار دوارہ یہ اس لئے important ہے ان کا نام دیکھئے ایک تو انہیں کوویڈ ہو گیا تھا 93 ورس کائی تھے کوویڈ ہو گیا تھا لیکن یہ کوویڈ 19 سے recover کر چکے تھے اور کوویڈ 19 سے recover کرنے کے بعد ان کا نیزن جو ہے اس سے recover کرنے کے 5 دن بعد ہو گیا اور یہ اس لئے بھی question important ہے کیونکہ جو سرکار دوارہ اردو میں پرکاسیت کی جاتی تھی ایک ماتر ویجیان پتری کا science کی دنیا تو اس کے بھی یہ سمپادک رہ چکے تھے اس لئے ان کا نام important ہے دھیان میں رکھئے گا بیہار خادی کا brand بیجدر کسے بنایا گیا ہے تو اب ہر جگہ چل رہا ہے ووکل فور لوکل اور آت میرز بھارت تو ہم اب خادی کی طرح پھر سے بڑھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے یہ تو بیہار خادی کا brand بیجدر کیسے بنائی پنکز تری پارتھی کو پنکز تری پارتھی ایکٹر پنکز اب ہی تک جتنے ریپورٹ آیا ہے اس میں سویسائیڈ بتایا گیا ہے لیکن اور بھی جو ریپورٹ آنے والے ہیں اس میں کھلا سوہا کہ کہ کہانی ہے کیا گھٹ تھی کیوں سویسائیڈ کیا گیا بس بتا گیا کہ سوسانت سنگھ راجپوت وہ ڈپریشن میں تھے 6 مہین 6 مہینوں سے ڈپریشن کی دوا لے رہے تھے تو یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے سوسان سنگھ راجپوت بیہار سے ہی تھے پھر نیکس کوششن ہے کی حالی میں بشند رائی جی کا ندھان ہو گیا وہ کس چھتر سے سمبند تھے تو بشند رائی جی یہ ایک سپورٹس پرسن کرکیٹر میشے تھے پھر نیکس کوششن ہے فلپنز میں بھارت کے رازدود کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے تو فلپنز میں بھارت کے رازدود کے روپ میں نیوکت کیا نام ہے سمبو ایس کمارن اور سمبو ایس کمارن پہلے کہا کہ ایمبیز تھے تو یہ ڈی وی یعنی ایس ڈی وی ڈی وی ہی پہ سمبو ایس کمارن نے یہاں پہ بہت چیز بہت چیز کے جرمی کلین جو کی اس سینیٹائزنگ چیمبر کے مدد سے پندرہ منٹ میں پچیز جو سیکریٹی فورسز ہیں ان کے یونی فارمز کو سینیٹائز کیا جائے پندرہ منٹ میں پچیز یونی فارمز کو تو یہ جرمی کلین جو چیمبر ہے وہ ڈی آر ڈی دورہ ڈی بھی اور ڈی جو کی پندرہ ایک چیمبر ہے وہ پہ آپ اپنے کپرے لٹکا دیں گے اور پندرہ منٹ میں پچیز زورے کپرے کو یہ سینیٹائز کر دے گا یہ چیمبر ہیل ہیل میٹ ہو پھر بہت سارے چیزیوں کو یہ سینیٹائز کر سکتا ہے پھر نیکس کوشن یہ کہا کی ونچ کمپنی ہے تو یہ ہانگ کون کی ہے اور 2014 میں اسے بنایا گیا تھا یہ کچھ سیروی بگرہ کرتی ہے تو اس کے انسار COVID-19 کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت دیش ہے ابھی دیکھ دنیا میں ہر ایک جگہ COVID-19 ہے تو COVID-19 سے اچھا سب سے جو نپٹا گیا ہے ڈیٹ کی بات کرنے تو اور انڈیا کو جو رینک کیا گیا 56 میں رینگ پہ رکھا گیا ہے وہیں پہ امریکہ کو 58 میں رینگ پہ رکھا گیا ہے تو انڈیا کی بھی حالت COVID-19 کے حساب سے بہت ہی خراب ہے کیونکہ ہم lockdown لگا کے بھی ہم ہمیں وہ سبھلتا نہیں مل پائی جو ہمیں مل چاہیے تھی کیونکہ جہاں جہاں بھی lockdown ابھی کھولا گیا ہے وہ پہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے جو ایکٹیو کیس بھی ہے وہ پہلے ایکٹیو کیس بھائی پھر نیکس کوشن ہے کی میڈل اپ دو آرڈر آف آسٹریلیا دو آزار بیس سے کسے سمبانت کیا جائے گا تو اس سمبانت سے سمبانت کیا جائے گا صوبہ سیکھر کو جو کی ایک میوجیشن ہے اور آسٹریلیا میں ہی رہتی ہیں تو یہ آپ دھیان میں رکھ مچھلی کی نئی پرزادتی کی کھوج کی گئی ہے کہا پہ آرون آچل پردیس میں بہت بار پوچھا جاتا ہے اس سرہ کا کوششن کی ابھی اس مکڑی کا جو کھوج وہ کہا پہ کیا گیا اس میڈھک کی خوج کہا پہ کی گئی تو اس لیے میں نیوز رکھ وہ کہا پہ خوج کی گئی ہے سیکو اور سیرم ریور کے بیچ میں گکانگ ایریا کے انڈر تو اس لیے مچھلی کو یہ نام دیا گیا کس کے دوارہ خوج آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر next question ہے population of asiatic line increase by 28.87 approximately 29% جو asiatic line کی جو یہ ہم بات کر رہے ہیں گیر کے جنگلوں کے بارے میں گزرات میں جو گیر کا جنگل ہے اس کے بارے بات کر رہے ہیں کہ پہلے وہاں پہ 2015 میں جو شیروں کی سنکھی تھی 523 اور اب 664 اور ساتھی ساتھ جو forest cover جو area ہے جو line کے لیے forest cover area line distribution area has increased by 36% تو یہ وڈیو کانت I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو please like کیجئے گا share کیجئے اور ہمارے چینل online تیاری کو subscribe کیجئے جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے دھنیا